نحمد ابو نسلی اللہ رسول کریم ہم مباد سوال پوچھا کہ غیر مسلم اور اسی طرح جو بھی مسلمانی ہیں کلمہ گونی ہیں اس کے برطن کیا استعمال کر سکتے ہیں تو یاد رکھے گا برطن جس وجہ سے ناپاک ہوتا ہے وہ ایک وجہ تو وہ ہے کہ استعمال کرنے والا وہ ہو جس کا جھوٹا ناپاک ہو مثلا کتہ سور اس لئے ناپاک ہو سکتا ہے اور دوسری وہ چیز جو چیز رکھی جائے وہ خود ناپاک ہو مثلا خون ہے ناپاک ہے شراب ہے ناپاک ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی یعنی جھوٹا کسی بھی غیر مسلم کا غیر مسلم کے استعمال سے غیر مسلم کے اس کے پانی پینے یا اس کے کھانے کھانے کے بیٹا سے برطن ناپاک نہیں ہوتا برطن پاک ہی ہوتا ہے البتہ آپ وہ کریں طبعہ نہ استعمال کرنا چاہے لیکن اس لئے ناپاک نہیں ہوتا کہ غیر مسلم استعمال کر رہا ہے اس کے دلائل یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں ایک صاحب نے مقامی بشندے سے پانی کے گڑھے کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے درندے تو نہیں پیتے تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے منع فرما دیا کہ اس کا جواب نہ دو اس کا جواب نہ دو آپ ندہ کیجئے پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافات میں اہل زمہ پر یعنی جو اس میں رہتے تھے غیر مسلم سلطنت میں سلطنت اسلامی میں ان پر شرط رکھی عہد کی تھی کہ ان کی طرف جانے والے مسلمان جو بھی گزریں تو ان کے مہمان ہوں گے ان کی زیافت کیا کریں غیر مسلموں پر لازم کر دیا تحضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کہ مسلمان گزریں آپ کے علاقے سے تو ان کی زیافت کیا کریں کس بات کی رہا ہے؟ زیافت اور اپنے برطو میں کرتے تھے اور پھر اسی طرح حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے ایک نصرانی کے گھڑے سے پانی کو استعمال فرمایا اسی گھڑے سے گذو فرمایا وہ ضرورت تھی گذو کر دیا یہ تینوں دلیل اس بات کی علامت ہے کہ غیر مسلم کا برطن نہ پاک نہیں ہوتا پاک ہوتا ہے برطن بھی جو چیز ہو یعنی یا تو کتہ استعمال کر لے اس کو یا سور یا وہ چیز نہ پاک ہو تو والد مسئلہ ہے جیسے خون بھی نہ پاک ہے برطن میں رکھا ہوا شراب نہ کھا بھی البتہ آج کل سور کی چربی استعمال ہوتی ہے یورپ میں تو وہ اس برطن کو بھی پاک کہتے ہیں نہ پاک نہیں ہوتا لیکن اس کو احتیاطا دھو لینا چاہیے اس کو کہ وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں سور کی چربی ہر چیز میں سور میں تو وہاں احتیاطا کہا جا سکتا ہے کہ ان برطنوں کو استعمال کرتے وقت گلاس سے پانی پیتے وقت پہلے دھولیں پیالہ ہے چاہی پیتے وقت دھولیں پلیٹ ہے اس میں سوالن ڈالتے وقت بریانڈری ڈالتے وغیرہ وغیرہ اس کو دھولیں تو وہ احتیاطا نہیں ہے شرن نہیں شرن وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر فنمہ پر دار بنے آئے